پرسرار دنیا کے کرم فرماؤں کو السلام علیکم ناظرین دفاع کا حق صرف انسان کے پاس ہی رہی بلکہ قدرت نے ہر جاندار کو اس حق اور صلاحیت سے نواز رکھا ہے انسانوں کی طرح کچھ جانور بھی بہت جنگ جو ہوتے ہیں آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ خونخار اور لڑاکہ جانوروں کے بارے میں معلومات دینے جا رہی ہیں دیکھتے رہیے پرسرار دنیا اور میں ہوں شیخ عویس بھیڑیا دوستوں جیسا کہ لفظ بھیڑیا اپنی ساخت اور بناوٹ کے لحاظ سے ہی اتنا بھیانک ہے کہ زبان سے اس لفظ کے ادا ہوتے ہی ایک وحشت اور درندگی کا حساس غالب آ جاتا ہے یہ درندہ صفت اکثر ویرانوں اور جنگلوں میں رہتا ہے یہ اتنا خوفناک ہے کہ اس کی دست برد سے کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکتا یہ ہمیشہ اپنے شکار پر اقب سے حملہ کرتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ دن کی روشنی میں یہ دن بھر اپنی رہائشگاہ میں چھپا رہتا ہے جو کہ رات کے اندھیرے میں شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے یہ حیبتناک درندہ سب سے زیادہ فرانس کے جنگلات میں پایا جاتا ہے دو ہزار دو سے اب تک فرانس شمالی امریکہ جروس اور جنوبی ایشیا میں کموں بیش سات ہزار چھ سو انسان بیڑیوں کا شکار ہو کر موت کے موں میں جا چکے ہیں گوریلا عام طول پر فلموں میں نظر آنے والا دیو ہیکل بندر نما کنگ کانگ یعنی گوریلے کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ میری اور آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ خطرناک ہے اس کا وجود اور شیطانی شکل ہی محض اس کے خونخار ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اس کے انوکھے کارنا میں اس کی درندگی کے واضح ثبوت ہیں آپ یہ جان کر مزید حیران ہوں گے کہ اس میں ایک عام انسان کے نسبت ڈیڑھ گناہ زیادہ طاقت ہوتی ہے اور یہ پانچ سال کے عمر میں ہی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں ان کے خوفناک نشتر نما انگلیا محض انگلیا ہی نہیں بلکہ آلات ایک قتل بھی ہیں ان کے ہاتھ لگنے والا شخص اجزائے بے ترقیبی بن کر بوت کی وادی میں پہنچ جاتا ہے یوگینڈا اور کینیڈا کے چڑیا گھروں میں ان کے خدمات پر معمور ملازمین انہی کی ہاتھوں دو ہزار سولہ اور دو ہزار اٹھارہ میں بوت کی بھیٹ چڑھ چکے ہیں ہمارا آپ کو مشورہ ہے کہ کبھی آپ کو کسی چڑیا گھر میں انہیں دیکھنے کا موقع ملے تو ان کے جنگلے کے قریب ہر گزنا چاہیے گا ناظرین بزاہ خوبصورت نظر آنے والا یہ پرندہ شتر مرخ کی طرح دکھائی دیتا ہے لیکن یہ شتر مرخ ہر گز نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک اور خونخار ہے اس کا نام کیسوری ہے اگر اسے دنیا کا خطرناک ترین جانور کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس کا وزن ستر سے پچیاسی کلو گرام ہوتا ہے قد چار سے ساڑھے پانچ فٹ تک ہوتا ہے اس کی خطرناک لمبی ٹانگیں تین پنجوں پر مشتمل ہوتی ہیں جبکہ اس کی پنجوں کی لمبائی پانچ انچ ہوتی ہیں دراصل اس کی یہ پنجے ہی اس کا اصل ہتھیار ہے یہ اپنے شکار پر چولانگ لگا کر اوپر سے حملہ کرتا ہے اور اپنے نوکیلے پنجے آنکھوں میں گار دیتا ہے جس سے مدد مقابل کو سمحلنے کا موقع نہیں ملتا اور وہ زمین پر آ رہتا ہے افریقی مکھیا دوستو یہ افریقا مکھیا انتہائی زہریلی ہوشیار اور تیز ہوتی ہیں ان سے چھیڑ چار کرنے والا کبھی سلامت نہیں رہتا یہ چار میل تک مسلسل کسی انسان کا تاقب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں یہ ہمیشہ گروہ کی شکل میں منڈلاتی رہتی ہیں ان کا ڈنگ بہت زہریلہ اور تیز ہوتا ہے یہ زہریلی ہونے کے ساتھ ساتھ منظم بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کا اپنا ایک سردار ہوتا ہے جس کے حکم کی تعمیل پتری لحاظ سے ان پر لازم ہوتی ہے ان مکھیوں نے گزشتہ کئی دہائیوں سے امریکی ریاست ٹیکسز اور کیلیفورنیا میں تباہی مچا رکھی ہے وہاں کے لوگ ان افریقی مکھیوں کو قاتل مکھیاں بھی کہتے ہیں کالا ریچ بظاہر شریف اور خاموش نظر آنے والا یہ جانور دہائیت خطرناک ہوتا ہے اس کے کالے رنگ کی طرح اس کی کرتود بھی سیاہ ہوتے ہیں ریچوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں مگر سب سے زیادہ بلاک بیر خطرناک ہوتا ہے اس کے دانتوں میں زہر انسان کو زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہنے دیتا جنوبی افریقہ اور برازیل کے جنگلات میں نہ جانے کتنے افراد ان کا نوالا بن چکے ہیں امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ ویڈیو پسند آئے ہوگی اپنی آرہ اور تجاویز سے آگاہ کرتے رہیے گا شیخ حویس کو اجازت دیجئے ایمان اللہ